ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈی ایل ڈبلیو ورسز بی این ڈبلیو ڈریم 11 پی ڈکشن آرے ڈلی اور بینگلور وومن کا میچ ہے ڈبلیو پی ایل کا دھماکے دار میچ ہونے والا ہے کیونکہ پلی آفز کی ریس کے نزدیک ہم پہنچ گیا اور یہ والا میچ جسائیڈ کرے گا کہ بینگلور اگلا میچ میں کس حساب سے کھیلنے والی ہے کیا پریشر کے ساتھ کھیلے گی کہ جیتنا ہی جیتنا ہی آج کے میچ پہ ون کر کے ڈلی کو ہرا کر کہے گی ہم نے تو بھئی آپ لے آف پہ جانا ہے تو میچ بہت انٹرسٹنگ بنے گا اگر آپ بینگلور کے فین ہیں تو سپیشلی آپ کے لیے لیکن دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے ٹیلیگرام میں نہیں آئے ہمارے ٹیلیگرام چینل آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ ہی کا ویٹ ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ چار لاکھ پچاس ہزار لوگ جھوٹ چکے ہیں لیکن آپ کی ویٹ ہو رہی ہے ٹیلیگرام لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں ہے دوستو آپ ضرور جھوٹ جائیں یا میں آپ کو اپنی فائنل اپ ڈیٹ اپنی فائنل ٹیم لوجیکل ہی جو میرے کو لگتا ہے آڈیوز آپ کو ہلپ کر سکتے ہیں وہ آڈیو شیئر کرتا ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں وائس پیسیجز اور گیم چینجر بھی تاکہ آپ اپنا بیس سے بیس کر پائیں ہر چیز آخری منٹ تک اپ ڈیٹ کرتا ہو کبھی بھی کوئی بھی چینج ہو جاتا ہے یہیں پہ بتاتا ہوں یوٹیوب پہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ بھی آپ سبسکرائب کریں گے گھنٹی بجائیں گے بیل آئیکن بجائیں گے اور نوڈیفکیشن آن کر دیں گے کر کے آنا یہ کام ٹھیک ہے یہ کام کر دوگے تب ہی تو مجھا آئے گا کیونکہ میچز تو ارون جیٹلی سٹیڈیم میں چالو اب سارے وپل میچ جہاں پہ ہونے ہیں ڈلی کے میدان پہ اب یہ جو ڈلی کا میدان ہے بہت اچھا سکورنگ گراؤنڈ ہے شورٹ باؤنڈریز ہے لیکن ایک چیز جو میں نے اوبزرف کری ہے یہاں پہ لو باؤنس ہے جو ایک بار سپنرز گین ڈالتی ہے کئیوں کی بال باؤنس یہاں پہ نہیں ہوتی اسی ریزن سے امیلیا کر کا زیادہ بولنگ چلنی رہا اور سائکہ اشاق کا زیادہ چل رہا ہے یہ تو ممبئی کی بات ہو گئی لیکن ابھی تک ایسا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چینج ہوئی ہیں یہ بھی بتاؤں گا اب یہ آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ دیکھو کتنے میچز یہاں پہ آل ریڈی ہو چکے ہیں کتنے میچز یہاں پہ آل ریڈی ہو چکے ہیں چار میچز میچز بارہ تیرہ چودہ پندرہ پیوش بھائی میچ سکسٹین بھی تو ہو گیا ہو سکتا ہے جس طرح پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میچ سکسٹین بھی ختم ہو چکا اور جس طرح پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میچ سکسٹین ابھی چل رہا ہے تو اس پہ بھی ایک خاصا نظر رکھے لیکن اس پہ کچھ زیادہ نہیں ہے سارے میچز ایک ہی وینیو پہ تو ہو رہے ہیں یہاں سکور اچھا بنا وکٹے برابر گئی چھے فاسٹ چھے سپن یہاں پہ سپن کو زیادہ وکٹ سکور اچھا بنا یہاں بھی پہلے بلے بازی کرنے والی نے اچھا سکور کر کے دیفینڈ کیا یہاں یو پی نے کیوال 138 رن کو بھی دیفینڈ کر لیا اور وکٹے یہاں بھی سپن کو زیادہ دراصل دوستو کہانی ایسی رہی ہے کہ چاروں میچز ابھی تک جو کمپلیٹ ہوئے ہیں یہاں پہ چاروں میچز ابھی آپ نے دیکھے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے ون کیے ہیں اور دیفینڈ کیا ہے یہ چیز آپ دیکھ کے چلنا 58 میں دوستو 18 وکٹ فاسٹ ہے یہاں 31 وکٹ سپن ہے 9 رن آؤٹ ہے سپنرز کا بول بالا رہا ہے کیونکہ باؤس تھوڑا سا کم ہوئے ایک چیز اور جو میں آپ کو گوھر کرنا چاہتا ہوں یہ ولے میچ میں پچ نمبر 3 یوز ہوئی تھی سیم وکٹ یہاں پہ یوز ہوئی تھی پھر پچ چینج ہوئی یہاں پہ جو پچ ہوئی یوز سیم ٹو سیم یہاں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میچ 16-17 میں بھی نیو پچ یوز ہو وہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا ٹیلی گرام پہ لیکن پتا ہونا چاہی ہے کیونکہ جب فریشر ٹریک آتا ہے سکور زیادہ بن جاتے ہیں نارمل جو سیکنڈ ٹائم یوز جو رہا ہے اس میں سکور کم ہو جاتے ہیں دیکھو یہاں سے آپ دیکھو گے تو یہاں پہ پھر بھی سکورنگ ہو گئی کیونکہ گزرات نے بڑا سکور کیا تھا بڑا یہاں سے یہاں جرور کم ہوئی سیکنڈ میچ پہ سکورنگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے جو سیم ٹریک یوز ہوتا ہے اب توٹالی ہیٹ ٹو ایڈ میں بھائی تین میچ ہوئے ہیں ڈلی نے تین جیتے بینگلور نے بینگلور نے کبھی دلی کو نہیں ہرایا کوئی بات تھی پیوچ بھائی یوپی نے کون سا ہر رہا تھا لیکن لاسٹ ٹیم ہرا دیا نا آج بینگلور بھی دم دکھائے گی کیا لگتا ہے دوستو دکھائے گی یا دلی اس بر پھر سے بھاری پڑے گی بینگلور پہ پچھلا ایٹ ٹو ایٹ ڈلی پچیس رن سے جیتی تھی انتیس فیبراری دوہزار چوبیس کا محض تھا ابھی محض ایک ہفتہ ہی ہوا ہے شیفالی برما کی اس میچ پہ پچاس ہے ایلیس کیپ سے کے چھیالیس ہے جیس جناسن بھائی کپتان کرو تو ایسی کرو چھتیس نواز اور تین وکیٹ مجھا آیا تھا نا اس میچ میں مریزانہ کیپ بتیس رن دو وکیٹ اگین دین ارونہ تاریڈ ٹین نوٹ آؤٹ اور دو وکیٹ اچھا بھائی یہ تو تینوں پلیئرز اچھا کھیلی تھی ارونہ تاریڈی فائیو ڈاؤن بھی تو آ رہی ہے دوستو دین دوستو سمیتی مندھانا چھتیس کی نوک سبینی میگنا چھتیس کی نوک سوفی ڈیوائن تئیس رن اور دو وکیٹ ندین دے کلک ایک رن اور دو وکیٹ اچھا بھائی اس میچ میں پیوش بھائی ندین دے کلک کھیلی لگتا ہے ایلیس پیری بھار تھی بلکل اس میچ میں یہاں پہ کتنے تھے چھالیس تھے جیمی ماں کے باتیس میری زنہ کیا باتیس نواز جیس جناسان انتیس نواز شکھا پانڈے تین وکیٹ اچھا پیوش بھائی یار دلی جیت رہی ہے شکھا پانڈے بھی وکٹے لے رہی ہے بلکل اوورال ہیڈ ٹو ایڈ تینوں میچ اس کا دیکھ رہو شیفالی نے دو ہاف سنسری لگائی ہے بنگلور کے آگے سمنیتی مندارہ نے ایک ہاف سنسری لگائی جو پچھلا ہی میچ تھا میری زنہ کیاپ کی 103 کی ایوریج بتیں کیوں ہے کیونکہ آؤٹ ہی ایک بار ہوئی ہے باقی نوٹ آڈ گئی ہیں بھائی ایک ہاف سنسری میں گلننگ کا بھی آیا ہے ایلیس پہری کا بھی آیا ہے ایلیس پہری نے دو میچ میں 98 لگائی ہے which is a decent number ایوریج 98 اس لیے کیونکہ ایک بار نوٹ آڈ تھی کیاپ سے کبھی ٹھیک ہے جیز جناسان تو آؤٹ نیو اس ٹیم کے آگے 65 ورنز لگایا آؤٹ نیو یہ ابھی تک یہ بنگلور کے آگے سب کا سٹیٹس آپ نے دیکھ لیا بولنگ میں شکھا پانڈے تین میں پانس وکر دیفرینشل کا کام کر رہی ہے اس لیے دی لگا رہا ہوں جیز جناسان تین میں تین جو پچھلے ہی میچ میں نیدین دیکھ لگ ایک میں دو تین میں دو ایریزانہ کیاپ ایلیس کیاپ سے تین میں دو سبانہ آشا تین میں دو سوفی ڈیوائن تین میں دو ارنہ ستی تین میں دو شریانکہ پاٹل دو میں ایک ایسا لگ رہا ہے پیوش بھائی سبجی بیچ رہے ہو تین میں دو تین میں دو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا بولتے وقت چلو کوئی بات نہیں یہاں پہ سٹیٹ بتانے تو جروری ہے آپ کیا کریں اب میں آپ کو نا ہر پلیئر کا فینتیسی کرکٹ میں میں ویٹ کرتا ہوں کون سا نیا پلیئر کھیل جائے لیٹس اے اگزامپل ان کی ٹیم میں کبھی بھی ایسا ہو جائے کوئی بڑی پلیئر انجر ہو جاتی ہے لورا ہیریس فینیشر آ جاتی ہے آسٹریلیا کی فینیشر ہے گریس ہیریس انہی کی کچھ بہن لگتی ہیں کچھ تو لگتی ہے ان کی 0,24,12,19,0,2,8,3,3,3 فارم اچھا نہیں ہے تو ہم ڈراؤپ بھی کر سکتے ورنہ ہم اوورسیس پلیئر کو رکھ لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہو نہیں سی ہے جو پلیئر آیا ہے ٹیم میں وہ آیا ہے کیوں آیا ہے کہاں سے آیا ہے وہی یہ چیز آپ کو بتاتا ہے باقی لاسٹ میچ میں اینیبل سوزرلینڈ کھیل جائے تو پھر دلی کا تو ہارنے کا چانس بنتا ہی ہے کیونکہ میریزنہ کیپ جسی پلیئر بھاہر ہو گئی with all due respect سوزرلینڈ کا انڈیا میں فرم نہیں چلا لیکن میریزنہ کیپ ورلڈ وائیڈ پلیئر ہے بھائی ہر جگہ دھما کے کرتی ہے اب ایسا نہیں ہے سوزرلینڈ کو ہم گرینڈ لیگ میں سی و سی نہیں کریں گے کریں گے وہ کمپوزیشنز آئیں گے آپ کے لیے but without میریزنہ کیپ یہ ٹیم پاور پلے میں بیسٹ بولر اپنا مس کرتی ہے جو سمریتی مندھانا سبینی میگنا کو تنگ کر سکتی ہے اور میچ اپ دیکھنا میریزنہ کیپ کھیلتی ہے تو کیوں سنریتی مندھانا جلدی آؤٹ ہو سکتی ہے اوورال میک لیننگ شیفالی ورما رائٹ ہینڈ بیٹرز کیپ سے ہیں روڈری کی سوڈلینڈ دیر لیفٹ ہینڈر جیز جونہسن پوری ٹیم رائٹ ہینڈر سے بھری ہوئی ہے بیچ میں جیز جونہسن آپ کو لیفٹ ہینڈر رول دیکھتی ہیں پلس بہت بڑی ہے سپن گندباجی کر رہی ہیں چھے میں سے چار میچ ون کیے دو لاؤس یو پی کے آگے تو بڑی ہی کیا خطرناک لاؤس ہوئی تھی یہاں پہ نا رادہ یادب نے ایسے کر دیا کس کو رادہ یادب نے نہیں ایلیس کیپ سے نے رادہ یادب کے آگے ایسے کر دیا پتہ ہے کیوں کیونکہ رادہ یادب نے سکس لگایا آگلی بول پہ آؤٹو نے بیٹھ گئی شکھا پانڈ نے چوک ہمارا آگلی بول پہ آؤٹو نے بیٹھ گئی یو پی کے سامنے سنگل نام کی بھی چیز ہوتی ہے سامنے جیس جونہسن کھڑی تھی ہماری کپتان لیکن سٹریک دینے کو تھا ہی نہیں کوئی قربان کیا گھنے ہم میک لیننگ اکتیس اکاون گیارہ پچپن ترپن ساٹھ کنسسٹنسی ہو تو ایسی ہو وردہ نہ ہو سکورنگ دیکھ لو بہت بڑیا کھیلی ہیں اگر کوئی بلے باز کو سی وی سی کرو تو وہ ایسی کرو میک لیننگ کیوں گی کنسسٹنسی ہے شیفالی چونسنٹ نواد پچاس اٹھائیس ان کی کنسسٹنسی نہیں ہے بٹ یہ مارتی ہیں بینگلور کے آگے دو ہافس انجری ہیں تین میچ میں ایلی اس کے پچھتر شالیس آئیس 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 بڑیا کھیلی ہیں آرنایس آئیس آئیس آرناس آئیس 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 آئیسINGS رہی ہیں پھر آدھا یادہ پھر تانیہ بھاٹی آئی اور نوٹ رہی دوسری سیڈ پہ بچاری سنگل نے بھاگی تھی جیس جناسان رن آؤٹ ہو گئی تو ان کی وکیٹ کیپر تو آپ نا کے برابر ہی مانو سامنے کی ریچہ گوش کوئی رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کی وکیٹ کیپر کو موقع ہی نہیں مل رہا لازٹ یر ایک دو میچ پہ پتا ہے ونڈون بھی آگئی تھی تانیہ بھاٹیا مجھے کہہ رہی ہیں چپ کر جا میں دیکھ لوگی مجھے کہہ رہی ہیں چپ کر جا لیکن کھیلتی ہیں تو بہت important ہے کیونکہ بھائی آپ ان کے stats دیکھو جرا چار میچ سولہ اور دو میڈن آٹھ وکیٹ پر میچ دو وکیٹ آ رہے ہیں ایک آدھا میڈن بھی آ جاتا ہے کروشل پلیئر کھیل جائے تو جیس جناسان چار میچ سولہ اور دس وکیٹ پہلے تین میچ پہ تین تین وکیٹ چوتھے میچ میں ایک وکیٹ یہ آپ کو چار اور دیں گی رادہ یادب بھی آپ کو دو سے تین ور دے دیتی ہے کبھی کبھی چار بھی دے دیتی ہے میری زنہ کھیلیں گی تو لینی ہی ہے اپنا ستر ایڈی تین سے چار ور کر رہی ہیں شکھا پانڈے تین سے چار کر رہی ہیں جاتر چار ہی کر رہی ہیں اور اٹھارے وہاں بیس ماں ور لگاتار ڈال رہی ہیں پانچ وکیٹ نکالی ہیں بھٹ ڈیتھ میں آ رہی ہیں کیونکہ بھائی انہوں نے ڈالے تو تین ور ہے لیکن وکیٹ تین ہے ڈالتی ہیں تو آؤٹ کر جاتی ہیں کیٹا سادھو تین میچ آٹھ اور تین وکیٹ بولنگ بڑھیا کری ہے میڈن بھی ڈال ہے اینیبل ستھر لینڈ چار میچ دین آؤور ایک وکیٹ مینو مانی تین میچ چار اور جیرو وکیٹ یہ کھین نہیں رہی ستھر لینڈ اور کیپ میں کوئی ایک کھلے گا کیپ کھلیں گی تو ان کی آؤور آنے ہی ہیں چار ادھروائی ستھر لینڈ کے آ سکتے ہیں دو سے تین آؤور یہ سیچویشن رہی ہے ستھر لینڈ کو بھی وکیٹ ایک ہی ملا ٹونیمنڈ میں بڑھ کیچنگ پوزیشن پہ بھی رہتی ہے تھری ڈون بھلے باز ہی بھی ہے مہریزنہ کیپ سولہ بتیس گیارہ آئیں گی تو مہریزنہ کیپ سیدھا سی وی سی کی اوپشن ہے ڈالی کے فل سٹیٹس انفو آپ دیکھ رہے ہو ہر پلیئر کا رول ہے کسی کا بھی اس پر مسنے ہی کیا گیا آپ کو جس کا بھی دیکھنا ہے فل سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہو کون کتنے رنز کرتا ہے کس کی کتنی ایننگز ہے یہاں بولنگ میں کتنے میچز کھیلیں کتنی وکٹیں جیسے پونم یا حدب جی نائنٹی نائن میچ ایک سو بیس وکٹیں ہیں بڑھ وی پیل میں موقع نہیں مل رہا ایسی بنگلور کی جس کلیر کی ریسنٹ فرم دیکھ رہی ہیں آپ دیکھ لو میں نے تو آپ کو روکا ہی نہیں جس کی آپ کو دیکھ رہی ہیں دیکھ لو یہاں لائنپ پہ آگیا ان کی ریگولر یہی لائنپ پہ رہی ہے ایک کلیر شریعانکہ پاٹل انجڈ ہے اگر شریعانکہ پاٹل فٹ ہو جائے وہ ڈریکٹ لی آ جائے گی نمبر آٹھ پہ یعنی یہاں کے قریب آپ کو آتی دیکھ جائیں گی ایک تب بشتے لازشو آور کر دی ہے لیکن سب کی ہی پٹائی ہو رہی ہے سبحانہ آشا یو پی کے سامنے بکٹے پہ بکٹے ہیں دوسری ٹیمز کے آگے بکٹے لی لیکن آشا یو دلی کے آگے دو بکٹ نکالی تھی تو یہ ٹیم تھوڑی سی ٹھیک چل رہی ہے نیدین دیکلک کا بھی کلپ ہے میں چاہوں گا نیدین دیکلک کو کھلاو لیکن لاؤ گے کس کی جگہ میں چاہتا ہوں سوفی ڈیوائن کی جگہ نیدین دیکلک کھلیں نام کے پیچھے نہیں پلیئر کے پیچھے جاؤ نیدین دیکلک is better player سنیرس رفی ڈیوائن سے better better informed player کیونکہ ڈیوائن کی بولنگ بھی دمکھم نہیں آرہی بلے سے بھی وہ اتنا نہیں چل پا رہی ایلیس پیری بہت بڑی بلے سے کام آرہی ہے بولنگ اتنا نہیں کری نیدین دیکلک آپ کو over دی دیتی ہیں یہ بات ہے total 6 match 3 win 3 loss ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایلیس پیری کا جلوا ہے لیکن بھائی کیا بینگلور کے فینس کھائیں گے آج حلوا ہے یہ کومنٹ کر کے بتا دو ٹھیک ہے جیتے گی کے نہیں سمیتھی مندھانا 43 74 80 تین نوکس اچھی آئی ہیں چھے میں سے اچھا ٹھیک ہے سب بھی نہیں میگنا 53 36 تین نوکس آئی ہیں چھے میں سے ان کو اب ہر کوئی ڈراؤپ کر رہا ہے پہلے تین ویچ بھول گئے ہیں لگتا ہے اس میں بھی 36 پہ یہ رن نوٹ ہوئی تھی ایلیس پیری کا بلے سے کام بن گیا 44 58 24 ون ڈاؤن آتے ہی چمکنے لگی ہیں صوفی ڈیوائن کا 23 بیسٹ سکور آئے ابھی تک ریچہ گوش کا 62 آئے 30 آئے اچھا کھیلی ہے ویر ایم نے اپنا دمخم لاس بچ میں دکھا دیا 48 27 صوفی مولینیو آپ کی مین وکیٹ ٹیکر ہے left arm spinner ٹیم سٹرگل کر رہی ہے they need ندین دے کلک ندین دے کلک کو لاؤ میچ مین کر کے جاؤ یہ ہونا چاہیے بینگلور کا موٹیو آج لیکن جتنا میں اگلور کو جانتا ہوں وہ صرف نام کے لیے جائیں گے وہ بین ایپیل میں بھی یہی کرتے ہیں وومن ایپیل میں بھی یہی گلتی کر رہے ہیں وہ یہی گلتی کرتے ہیں اور اپنے فینس کو نراش کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ندین دے کلک آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ جب آئی تھی چار آور میں دو وکیٹ بھی نکالی تھی اور اس میچ میں بینگلور کے ہر پلیئر کے پٹائی ہوئی تھی اس سب سے انہوں نے 35 کمی دیئے تھے سب نے رن دیئے تھے اس میچ میں اب دیکھ لو سبانہ آشا ان کا میں بچاتا ہوں پہلا میچ یوپی وومن کے آگے پانچ وکیٹ اگلا میچ ڈلی ممبئی گجرات پینوں کے آگے جیرو وکیٹ اچھا پیوش بھائی پھر ان کا میچ یوپی کے آگے پھر انہوں نے دو وکیٹ پھر اگلے میچ میں وکیٹ نہیں آ رہی ہے آج کے میچ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں بھائی کہانی ایسی رہی ہے یوپی کو پیلتی ہیں باکیوں کے آگے آرام سے ٹھیک ہے 6 میچ میں 7 وکیٹ نکالا ہے سبانہ آشا نے لاسٹ میچ میں ایک ہی اور ملا تھا سوفی مولینیو 6 میچ میں 7 وکیٹ یہ اور پورے کرتی ہیں یہ آپ کو 4 اور دیتی ہیں جورجی اویرم 6 میچ میں 6 وکیٹ ہے لیکن اچھی بول رہے ہیں سوفی ڈیوائین 6 میچ 17 اور 5 وکیٹ بولنگ کے طور پر بھی آ رہی ہیں تو ایمپورٹینڈ ہے رینو کا 6 میچ 20 وکیٹ 2 ہی ہے رینو کا کبھی یہ ہی ہے دونوں کی دونوں وکیٹ گجرات کے آگے آئے تھے ان کی اتھمونی کی وکیٹ نکالی تھی انہوں نے جو فرسٹ ہیڈ تو ایڈ ہوا تھا نیدین دیکھ لگ ایک میں 4 اور 2 وکیٹ ہے شریعان کا کچھ اور کر جاتی ہے کھیل تو ایلیس پیری ایک دو اور کانٹریبیوٹ کر جاتی ہیں زیادہ ان کا نہیں آ رہا ایک تاب اس نے لاشت مچ میں 3 اور کر دیا بھر ان کے بھی 1 سے 2 اور آ رہے ہیں سمران دل بہادر کو یہ یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں تو کہانی ایسی ہے سوفی مولینیو چار ویر ایم چار سوفی ڈیوائین چار رینو کا چار باقی ان سب کے اور بڑھ جاتے ہیں 2 سے 3 1 سے 2 1 سے 2 ایسے اور رہ جاتے ہیں ان کی تھوڑی بولنگ اوپر نیچے چلتی ہے سمیتھی مدینیو کی کپتانی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کئی بار مجھے لگتا ہے وہ کافی غلط ڈیسیجنز لیتی ہیں اب بھلے باست پیورلی بہت اچھی ہیں بٹ ایس کپٹن سی دیکھو کہ 23 کی ایوریجی یا 50 فکیٹی ہے بڑی بہت امپرووڈ پلیئر ہے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھو کیوں ان کو WPL میں لیے کیونکہ ریسنٹلی بہت بڑیا کھیلی ہیں ساؤت افریقہ سے ٹھیک ہے ایون آسٹریلیا جیسی ٹیمز کے آگے بڑیا کھیلی ہیں باقی بولنگ سیکشن آگیا یہ آگے ہم نے میچ اپس جو دیکھنے ہیں میکچ اپس میں میک لیننگ کس کی آگے تنگ ہے صوفی ڈیوائن کی آگے چار بار آؤٹ ہوئی ہے انکلوڈنگ لاسٹ یہ کڑا میکچ اپ ہے باقیوں کے آگے ایک ایک بار یہ آؤٹ ہوئی ہے بڑی پلیئر ہیں جیدہ تنگ ہوئی نہیں لازٹ سبھان آشہ نے آؤٹ کیا تھا شیفالی برما شریعانکہ پٹل کی آگے پچھلے ہیٹ ٹو ایڈ میں ویسے ویر ایم کے آگے بھی ایک بار آؤٹ ہوئی ہیں جیمیوان لازٹ میرچ ندین دیکھلک کے آگے ویسے یہ جیدہ نورملی کھیلی ہے ایک آدھی باری آؤٹ ہوئی ہیں اگر میچ اپ ویس بتاؤنا میرے سب سے مولینیو تھوڑا تنگ کر سکتی ہیں سبھانا آشہ نے بھی ان کو ایک بار آؤٹ کیا ہے تو کئی بار آپ دیکھو گے سپن پر ویسے جیمیوان اچھی پلیئر ہے بڑھ لیفٹ ٹام سپن پر تھوڑی سی پس جات یہ جنرلی ویسے اچھی پلیئر ہے جیمیوان سپن کی اینیبل سوڈرلینڈ یار یہ بھی سوفی ڈیوائن پر آؤٹ ہوئی ہیں تین بار سوفی مولینیو پر ایک بار رینوکا کی ایک گیند لگی اسی پر آؤٹ جیس جوراسان علیس پری پر ایک بار ویر ایم پر ایک بار میری جنا کیپ سوفی ڈیوائن پر تین بار خود تو یہ سوفی ڈیوائن پر آؤٹ ہوئی ہیں دیکھتے ہیں سوفی ڈیوائن کو انہوں نے کیا کے نہیں ٹھیک ہے وہ اگلے میچ اپس میں دیکھنے کو ملے گا اور پچھلے میچ میں بھی یہ سوفی ڈیوائن پر آؤٹ ہوئی تھی تو بھائی سمرتی مندھنا ایمپورٹنٹ پلیئر اوپنر بھائی اوپننگ پر کون آئے گا بولنگ کر دے اگر میری جنا کیپ کھیلتی اور سردلینڈ نہیں تو میری جنا کیا پائیں گی اور بھائی انہوں نے ان کو کہیں بار چلتا کی ہے پانچ بار تی ٹوینٹی میں انکلوڈنگ لاسٹ ہیڈ تو ہیڈ دوستو بٹ اس ٹائم نا سٹارٹ میں نہیں کیا تھا تب تک مندھنا ستر لگا چکی تھی اپنے سیکنڈ سپیل میں آکے یا تھرڈ سپیل میں آکے میری جنا کیا پر آؤٹ کیا تھا اینیبل سدلینڈ نے ان کو چھ بار آؤٹ کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا جو بھی کھیلے گا مندھنا کے آگے اچھے نمبرز ہیں جیس جناسن نے تین بار کیا پانڈے اور کیپسے نے ایک بار کیپسے کا یہ بتا دوں یہ لاسٹ ایر کا ہی میچ اپ ہے جب میگ لیننگ ایلیس کیپسے کو پاور پلے میں بولنگ دی تھی کیونکہ آپ لگا دیتے ہو مندھنا کے آگے سبینی میگنا لاسٹ کچھ میچز میں دیکھو کہ بڑیا کھیلی ہیں لیکن اس سال جو میچ ہوا تھا ہیٹ ٹو ایڈ اس میں رن آؤٹ ہو بیٹھی تھی چھتیس رن پہ ویسے میری جناس کیپ نے لاسٹ چیئر ان کوٹ کیا ہے ایلیس پیری جیس جناسن پہ سات بار یہ کڑا میچ اپ ہے ایمپورٹنڈ میچ اپ ہے اور میگ لیننگ سمارٹ ہے آسٹریلیا کی کیپٹن رہ چکی ہیں وہ آسٹریلیا کی مین لیڈ سپینر رہ چکی ہے جیس جناسن پیری رہ چکی ہے بیسٹ بلے باز تو تینوں جانتی ہے یہ میچ اپ ہونے کے پورے چانسز ہیں ایٹ لیسٹ یوز تو ہوں گی جیس جناسن پیری کے آگے میری جناس کیپ نے تین بار کیا ہے رادہ یادب نے دو بار یہاں پہ بھی آپ کوش دیکھنے کو ملا لیفٹ آن سپن پہ سات بار جیس جناسن اور رادہ یادب پہ دو بار باقی ونڈے کرکٹ میں چار بار شکھا پانے نہیں کیا اب جیسے جیس جناسن کی بات کری بھائی جیس جناسن سوفی ڈیوائن پہ بھاری میری جناسن کیاپ نے بھی تین بار کیا بھائی لیکن یہ جیس جناسن مین من جاتی ہے انہ ستر ایڈی نے ڈیوائن کو دو بار کیا انکلوڈنگ لاسٹ میچ باقی نورمل ایک آدھا تو چلتا ہی ہے ٹھیک ہے اب کروشل میچ اپس ہم نے ان کے دیکھ لیے ویسے ندین دے کلک کو کھلا نہیں رہے بٹ میں میچ اپس دکھا رہا ہوں ایک بار ایڈی نے آؤٹ کیا ایک بار آؤٹ کیا رادہ نے ایک بار سدھر لینڈ نے ایک ہی گیند میں شیخہ پانڈے نے ایک بار ٹی ٹی ونٹی ایک بار ونڈے ریچہ گوش مریزینہ کیاپ پہ آؤٹ ہو رکھی اور صرف بارہ گیند میں تین رن ہے بڑا میچ اپ سدھر لینڈ پہ آؤٹ ہوئی ہیں دو بار اور تین بار ونڈے میں دو بار ٹی ٹی ونٹی میں ایک بار شیخہ رادہ اور جیس جناسن پہ سوفی مولینیو کا نورمل میچ اپ سی ہے ویسے جیس پہ ایک بار ہوئی ہے میریزینہ پہ دو بار سدھر لینڈ پہ دو بار کیپ سے پہ ایک بار جو کڑے میچ اپ ہے وہ ہم نے دیکھی لیے ہیں امید کرتو ہر چیز آپ کو سمجھ میں آئی آئی کے نہیں کومنٹ کر کے بتا دو چلو تب ہی تو ٹیم کرنے چلیں گے چلیے چلتے ہیں دوستو ہم آگے اپنے ٹیم کریٹ کرنے ٹیم کریٹ کرنے آگئے پیوش بھائی کیا کرنا ہے وکٹ کیپنگ میں وکٹ کیپنگ میں تو کچھ سوال ہی نہیں ہے بھائی تانیا بھاٹیا کو بلے بازی کروانی رہے ان سے اوپر رنہ ترہی ڈی شکھا پانڈے آ رہی ہیں تو وکٹ کیپنگ میں تو ریچہ گوش کو ہی لے کے جائیں گے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ یہاں مطلب نہیں بن رہا تانیا بھاٹی کا زیادہ اندرانی روئے اور یہاں پہ آیا مانڈل ابھی کھیل نہیں رہی ہے تو ہم ان کو ٹیم میں نہیں دھیان رکھیں گے مگ لیننگ ویڈ دا بیٹ سب سے کنسسٹینٹ بیٹر رہی ہے ٹورنمنٹ میں فیفٹیز آ رہا ہے and she has been scoring ویری ہیویلی and ویری تیکنیکل بیٹر ایس ویل یعنی بلے بازی میں اچھے سے کھیلتی ہیں ویگٹ ایزیلی نہیں دیتی ہیں آرام سے کھیلیں گی تو آپ کو رن سکورنگ دیں گی تو مگ لیننگ کو ٹیم میں رکھ لیا ہے ان کی نام ویکنس بہت کم ہے مگ لیننگ کی یہ اچھی بات ہے but سمریتی مانڈانا has some weakness تین میچ اچھا کھیلی ہیں تین میچ خراب کھیلی ہیں جب کھیلتی ہیں تو پھر جیسے لازش ایڈ تو ایڈ میں چوتھتا رہا تھا اس کے بعد میریزینا کیاپ پہ آؤٹ ہوئی تھی جنرلی لیکن میچ اپ ویس میریزینا کیاپ نے تن کیا جنرلی لیفٹ آم سپن بڑھیا کھیلتی ہے مانڈانا فرق آ رہا ہے لازش ایڈ سے کوئی یوٹیلائز کریں گے پاور پلے میں اگر لازش ایڈ سے آتی ہیں آسپینل ورسز مانڈانا کا میچ اپ بن سکتا ہے اینڈ میریزینا کیاپ اگر کھیلتی ہیں تو آپ رسک لے سکتے ہو مانڈانا کو ڈراؤپ کا اگر کیاپ کھیل جائے تو کوڑ بھی یہ پوٹینشل بگ چینج جو آپ اپنے ٹیم میں کر سکتے ہو شفالی ورما اگین دونوں انڈیا کی ہی اوپنر ہے مانڈانا اور ورما ورما تھوڑی تگڑی پلیئر ہے تیج مارتی ہے مانڈانا آرام سے سٹارٹ کرتی ہے بٹ دین اگین شفالی ورما میں جو دکت ہے کنسسٹنسی وہی ریزن سے آپ سوچ ویچار کرتے ہو ان کا لینے کا نہیں ہے یا لینے کا ہے ابھی میں ٹیم میں لے کے چل رہا ہوں سبھی نیم اگنا سبھی نے دیکھا کہ بھائی سبھی نیم اگنا نے سٹارٹ کے تین میچز میں سکورنگ کری دین اگلے تین میچ پر فلوپ ہوئی ہے میری زنا کیپ کھیلیں گی تو ان کے آگے بڑی دکھت آ سکتی ہے نہیں کھیلیں گی تو آپ رسک یہاں پر لے سکتے ہو کیونکہ کیپ لاسٹ میچ کھیلی نہیں کہنا مشکل ہے ادروایس کیپ is a ڈینجر بولر in پاور پلے جائے مار اور ڈرگیز ٹوڈو مطلب نہیں ہے بات کرنے کا لارا ایریس کا ویسے بھی فرم اچھا نہیں ہے اور راؤنڈرز میں ایلیس پیری ہے اوور جاتا نہیں کری لیکن بلے سے وانڈاؤن ہے تو شیس کروشل پلیئر فور یو جیس زناسان آپ کے لیے ڈیتھ میں آ جاتی ہے بولنگ کرنے دو اور ان کی لیفٹ آم سپن کے آتے ہیں اچھی اٹیکنگ کرتی ہے ایلیس کی اپشن ہے ایلیس کیپ سے بھی آج کی جو ان کی خاص بات ہے بہت اچھے سویپس لگاتی ہے اور آف بریک بولنگ میں بھی گیم میں آ جاتی ہیں سامنے بندنا ہے تو کچھ نہیں پتا اور کرنے آ جائے سوفی ڈیوائن ریگولر اور کر رہی ہیں ٹوڈون بلے بازی کر رہی ہیں ٹورنامنٹ میں ان کے دو بار 23 کا سکور آیا وہی ہائیس نوکس ہے ان کے میں ان سے بہتر امید کرتا ہوں فرم وائز نیدین دیکلر کبھی بہتر آپشن ہوگی بینگلور کے لیے بہت ڈیوائن بھی پھر ڈیوائن ہے لازٹ یر بھی یہ جیزا فلاپ رہی تھی جب چلی تھی سیدھا گزرات کیا کہ 99 اور 66 کی نوکس آئی تھی تو یہ پلیئر ایسی ہیں جب مارتی ہیں تو پھر پورا کام کرتی ہیں بہت اب یہ ٹوڈون آ رہی ہیں ان کا جو بیسٹ نمبر آئے تھا اوپننگ ہے بہت ریسنٹلی نیوزیلینڈ سے پاور پلے میں بہترین کاپ ہے میں یہ کہوں گا بولنگ میں کیاپ اس مچ بیٹر سیدھر لینڈ تو میں کیاپ اگر کھیلیں گی تو مطلب سی بی سی کو اپشن بھی رکھوں گا سیدھر لینڈ کو فیلہال میں ٹیم میں رکھ رہا ہوں ندین دیکھ لگ کو یہ بینگلور کھیلانیری کھیلیں گی تو بھائی وہ ڈریکٹ ریپلیس میں پھر سے بتا رہا ہوں میری ٹیم میں مان لو ابھی سیدھر لینڈ اب سیدھر لینڈ لازمچ کھیلی تھی میری جانا کیاپ نہیں کھیلی تھی تو یہ دیکھ رہو نا پلیڈ لازمچ اس لیے لکھا ہے اگر سیدھر لینڈ نہیں کھیلتی تو میری جانا کیاپ کو میں رکھ لوں گا اگر سوپی ڈیوائن نہیں کھیلتی تو ندین دیکھ لکھائیں گی پھر میں ان کو رکھ لوں گا ٹھیک ہے ڈریکٹ ریپلیسمنٹ مولینیو آگئی بینگلور کے لیے اچھی وکیٹ ٹیکر ہے ویدہ بول ابھی تھوڑا سا ان کو utilization اچھا نہیں مل رہا اچھی پلیئر ہے اگر ان کو جز جونہسن جیسے utilize ہو رہی ہے ڈلی میں ویسے usage ملے کافی وکٹے نکال سکتی ہیں then آپ پاس رادہ یادو ہے جو کی اچھی left um spin کرتی ہے لے سکتے ہو انہ ستھا ریڈی ہے شکھا پانڈے ہے رینو کا ڈھاکور ہے رینو کا ڈھاکور power play میں bowling کرتی ہیں جہاں میں نے ڈلی کی دونوں openers لیننگ اور شیفالی کو رکھا ہے میں ان کو نہیں رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں ابھی آپ کو مندنا نہیں دکھ رہی میری ٹیم میں safe تو مند نہیں ہے بٹھ ہم وکلپ discuss کر رہے ہیں رادہ یاد left um spinner انہ ستھا ریڈی differentials یار یہ differential category دھیان سے دیکھنا یہ گیم بنائے گی یہ دونوں ہی differential ہے شکھا پانڈے پچھلے دو میچ میں 18 وار 20 وار کر رہی ہیں اگر تو ڈلی کی پہلے bowling آجائے تو ڈیتھ پولر بن گئی automatic اور مجھے کی بات بتاؤں ان کا head to head میں top wicket پچھلے head to head میں بھی last year میں 3 وکیٹ تھا تو بڑیا کیا ہے اور پانڈے جی کا صرف 8% سیلیکشن ہے پلس آپ کو 5 ڈاؤن بھلے بھازی بھی تو دے رہی ہے کچھ نہیں پتہ لگا بھائی 15 run لگا گئی game changer بن جائے گی مان لو smirti مندھان 25 run کی 17 game میں 30 کے پوائنٹ ہو گئے 30 نہیں تو 32 ہو گئے ان کی 1 وکیٹ اور 15 run آپ کو زیادہ پوائنٹ دے سکتے یہی risk ہوتا ہے small league میں یہ risk آپ 4 member direct جتا سکتا ہے تو risk chancar باتل آج تو اچھی off break بولر بلے سبھی کام آتی ہے left arm spinner سمرا ڈل بہادور پیس بولر over mil kate cross ڈگلینڈ کی پیس بینگلور کھلا نیری پوکھار کر اور پونم یاد یاد اینڈیا کے لئے بہت بولنگ نکال چکی ہے تو بھائی میری بولر اگر آپ کو کئی بھار سے دیکھ نا اور کوئی player ڈیفرینشل جانا تو سوڈر لینڈ بولنگ آنی ری کام ملل اوور کٹ رہے ہیں ڈیوائن بھی اچھی option ہے اب میں میچ اپ ہے جون آگئی میں جس hope کروں پیری جون آگئی نکال دے اور پیری کو ایک سے دو آگئی مل جائیں گے مل جائیں گے اگر آپ کو صوفی ڈیوائن ساتھ جانا وہ بھی کر سکتے ہو پیوش بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا میں چاہ رہ تھا کہ بھائی سی بی سی تو آپ کو بتا ہی دیا میں جیس جون آسن یہاں پہ میں بیسیک لی اتنا چاہ رہا ہوں بس کہ آپ اپنے جو نیچے اپس اپشن ہوتا ہے بی اپس میں ڈال لی نا پلیس میری جانا کیا کیونکہ سیدھا سی بی سی ہو جائیں گی ہماری میری جانا کیا اگر